وقت نہ ہو تو مرد حرم شریف میں آ کر سر ڈھانپ کر دو رکعت نفل ادا کریں جبکہ خواتین اپنی رہائشگاہ پر ہی یہ نفل پڑھ لیں نفل پڑھ کر مرد حضرات سر سے چادر ہٹا لیں اب دل میں حج کی نیت کر لیں اگر چاہیں تو زبان سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اسے میرے لئے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے اس کے بعد تین مرتبہ تلبیہ کہیے اور دعا کر لیجئے اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں حج تمتع کرنے والے اگر اس وقت حج کی سعی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جس کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا کہ پہلے ایک تواف کر لیں جس میں استباع اور رمل کیا جائے اور اس کے بعد صفحہ مروہ کے مابیند سعی کر لیں پھر منا چلے جائیں اگر ابھی سعی کا ارادہ نہ ہو تو بعد میں جب توافع زیارت کرے تو اس کے بعد حج کی سعی کر لیں آرز الحجہ کو منا میں آپ کو کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے آرز الحجہ کا دن اور اس کے بعد آنے والی رات یہاں گزارنا ہی بس ایک عامل ہے نمازوں کے وقت پر نمازیں باجمات پڑھنے کا احتمام کیجئے آرز الحجہ کو زہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز منا میں ادا کریں یہ پانچ نمازیں منا میں ادا کرنا سنت ہے نو زلحجہ کی فجر سے تیرہ زلحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے مرد بلند آواز سے اور خواتین آہست آواز سے کہیں منا میں فجر کی نماز ادا کر کے عرفات روانگی کی تیاری کریں یہ نوی زلحجہ اور یوم عرفہ ہے آج کا دن عرفات میں گزاریں اور خوب کسرت سے توبہ اجتغفار اور مناجات میں مشغول رہیں یاد رکھئے عرفات میں واقعے مسجد نمرا کا آگے والا کچھ حصہ حدود عرفات میں داخل نہیں اس حصہ میں ہرگز وقوف نہ کریں تصویر میں عرفات کی حدود کی نشاندہی کرتے ہوئے مسجد نمرا کے اس حصہ کی وضاحت کی گئی ہے جو حدود عرفات سے باہر واقع ہے مسجد نمرا میں زہر اور عصر کی نماز زہر کے وقت میں ایک ساتھ با جماعت ادا کی جاتی ہے مگر بعض اوقات امام مسافر نہ ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے یعنی زہر اور عصر کی نماز دو دو رکعت پڑھاتا ہے حالانکہ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں اس لئے آپ زہر کی نماز زہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت ازان اور تکبیر کے ساتھ الگ با جماعت ادا کیجئے وقوف عرفہ حج کا رکن عاظم ہے اگر وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو حج ہی نہ ہوگا نیز عرفات سے واپسی غروب آفتاب کے بعد ہونی چاہیے ورنہ دم لازم ہوگا یعنی ایک قربانی کرنا پڑے گی یوم عرفہ پر جبل رحمت کا ایک منظر میدان عرفات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اس پہاڑی کے پاس کھڑے ہوئے تھے اس لئے یہاں کھڑے ہونا سنت ہے اگر کوئی یہاں نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں اس کے حج میں کوئی نقص نہیں یاد رہے کہ جبل رحمت کے پاس کھڑے ہونا سنت ہے اس کے اوپر چڑنا سنت نہیں سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ رمانہ ہو جائیں مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجمات ادا کی جاتی ہے دونوں نمازوں کی لئے صرف ایک ازان اور ایک اقامت کہی جاتی ہے طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے وقت ازان دی جائے پھر اقامت کہہ کر پہلے مغرب کے فرض باجمات ادا کیے جائیں سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھئے اور اس کے فوراً بعد اقامت کے بغیر ہی عشاء کے فرض باجمات ادا کیجئے اس کے بعد پہلے مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور ویتر ادا کیجئے یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے رمی جمعات کیلئے کمس کم ستر کنکریاں مزدلفہ سے ہی جمع کر لیجئے کنکریاں نہ تو بہت ہی چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی بلکہ چنے کے موٹے دانے یا خجور کی گھٹلی کے لگ بھگ ہونی چاہیے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد دعا و استغفار اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیے سورج نکلنے سے کچھ پہلے مینہ روانہ ہو جائیے یہ دسویں ذل حجہ اور عید کا دن ہے آج کے دن صرف بڑے جمرے پر سات کنکریاں ماری جاتی ہیں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کی نچلے حصے پر مارتے جائیے ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہیے کنکری کا ستون کے گرد قائم احاتے میں گر جانا کافی ہے ستون کو لگنا ضروری نہیں تلبیہ جو اب تک آپ مسلسل پڑ رہے تھے آج رمی کی ابتدا کرتے ہی اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اب تلبیہ بند کر دیجئے اور دوسرے ذکر و اذکار جاری رکھئے اس رمی کے بعد دعا کیلئے نہ رکھئے دعا کیے بغیر ہی اپنے خیمے میں چلے آئیے رمی کے بعد دو کام ترتیب سے کرنا ہوں گے نمبر ایک قربانی اور نمبر دو حلق یا قصر یعنی سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا یاد رکھئے قربانی کا حلق یا قصر سے پہلے ہونا ضروری ہے ورنہ دم لازم آئے گا یعنی ایک اور قربانی کرنا پڑے گی جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ حج افراد کرنے والے پر یہ قربانی واجب نہیں لہٰذا وہ آج کی رمی سے فارغ ہو کر قربانی کیے بغیر ہی حلق یا قصر کروا سکتا ہے جبکہ حج تمتع اور حج قران کرنے والے حاجی پر بطور شکرانہ یہ قربانی واجب ہے عید کی قربانی کی طرح حج کی یہ قربانی بھی عید کے تین دن یعنی دس گیارہ اور بارہ زلحجہ کو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے پہلے دن یعنی دس زلحجہ کو حجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے قربانی میں بہت مشکل پیش آتی ہے جبکہ گیارہ زلحجہ کو آسانی سے یہ قربانی کی جا سکتی ہے چاہے آپ خود جا کر مینہ کے زبا خانہ میں جانور خرید کر زبا کریں یا مکہ یا مینہ میں اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کے ذریعے حج کے قربانی کروا لیں بہر صورت حلق یا قصر سے پہلے یہ اتمنان کر لیں کہ قربانی کا جانور زبا ہو گیا ہے قربانی کے بعد حلق یا قصر کروا لیجئے حلق اور قصر کی تفصیل عمرے کے طریقے میں بیان کی جا چکی ہے حلق یا قصر کے بعد بیوی سے صحبت کے علاوہ احرام کی باقی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں البتہ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھئے کہ حج تمتع اور حج قران والے نے یہ جو قربانی کی یہ حج کی قربانی تھی عید کی قربانی جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے کوئی بھی حاجی آرز الحجہ سے پندرہ روز قبل اگر مکہ پہنچ جائے اور پھر اس وقت سے مکہ ہی میں مقیم ہو تو وہ مسافر نہ رہا اب اگر وہ صاحب نصاب بھی ہو تو اس پر عید کی قربانی بھی واجب ہے چاہے یہیں پر عید کی قربانی کر لے اور چاہے تو اپنے وطن میں کروا لے حلق یا قصر کے بعد اپنے عام استعمال کے کپڑے پہن لیجئے عید کے ان تین دنوں میں یعنی دس، گیارہ اور بارہ ذلحجہ کو کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر ایک تواف کر لیجئے یہ تواف زیارت کہلاتا ہے حج میں یہ تواف فرض ہے اگر کسی حاجی میں ابھی تک حج کی سعی نہ کی ہو تو وہ تواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کرے گا تواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرنے والا تواف زیارت میں استباع اور رمل بھی کرے گا بشرطے کے احرام ابھی نہ اتارا ہو اور اگر احرام اتار چکا ہے تو پھر ازتباع اور رمل کے بغیر ہی توافع زیارت کرے پھر دو رکعت نماز واجب تواف پڑے اور پھر صفحہ و مروہ کے درمیان سعی کر لے اب جبکہ آپ حلق و قصر بھی کروا چکے اور توافع زیارت اور حج کی سعی بھی کر چکے تو احرام کی کوئی بھی پر